مووی کی شروعات ایک بار کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں کئی سارے گینگسٹر مل کر پارٹی کر رہے تھے پارٹی چل ہی رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے یہاں ایک ہٹمین آتا ہے جو ایک ایک کر کے سب ہی گینگسٹر کو ماننے لگتا ہے ان سارے گینگسٹر کے بیچ اب بھگدر مچ جاتی ہے کچھ گینگسٹر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس ہٹمین کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہٹمین اتنا زیادہ تیز ہے کہ اس کے بندوق سے نکلنے والی ایک بھی کولی ویسٹ نہیں جاتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہٹمین سارے گینگسٹر کو مان کر یہاں سے جلا جاتا ہے اس ہٹمین کو لوگ فیبل کی نام سے جانتے ہیں فیبل بہت کی فورٹیلہ اور ہائیلی ٹرینڈ ایسیسنگ ہے جو بینہ ہتھیار کے کسی بھی انسان کو کیبل چھے سیکنڈ میں مار سکتا ہے یہاں سے نکلتے سمجھے وہ اپنی ایک پارٹنر سے ملتا ہے جس کے بعد وہ دونوں اپنے باس کے پاس آتے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ہٹمین کا پارٹنر اور اس کا باس کیبل یہی دو لوگ ایسے ہیں جو فیبل کی سچائی جانتے ہیں اور باقی کسی کو بھی نہیں پتا کہ آخر فیبل کون ہے اور کیسا دکھتا ہے کیونکہ یہ اپنے مشن کی دوران ہمیشہ ایک نقاب پہنتا ہے فیبل اپنے باس سے اپنی اگلے مشن کے بارے میں پوچھتا ہے یہ سن کر اس کا باس کہتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن اب لوگوں کے نظر میں آنے لگی ہے اس لئے اب اگلے ایک سال تک ہم اپنے آرگنائزیشن کو شت ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس بیچ تم کسی کو بھی نہیں مارو گے باس ان دونوں کو ایک نئی آئیڈنٹیٹی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آنے والے ایک سال تک تم دونوں کو عشقہ سٹی میں ایک بھائی بہن کی طرح رہنا ہوگا تاکہ تم لوگوں پر کوئی شک نہ کریں فیبل نے آج سے پہلے کبھی بھی ایک نارمل لائف لیجر تھی جس وجہ سے ایسا کرنا اس کے لیے تھوڑا چیلنجی ہونے والا تھا باس کہتا ہے کہ عشقہ سٹی میں ایک گینگ ہے جو وہاں تمہارے رہنے کا سوڑا کر دے گی لاسٹ میں باس فیبل سے کہتا ہے کہ یاد رہے آنے والے ایک سال تک تم ایک نارمل انسان کی طرح جیلے والے ہو اور یاد رہے اگر اس بیچ تم نے کسی کو بھی مارا تمہیں دورے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد ہم اسی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں فیبل نے ان گینگسٹر کو مارا تھا یہاں پر انویسٹیگیشن کرنے کیلئے دو لوگ آتے ہیں یہ دونوں کانٹرپٹ گلر ہیں چھانبین کرتے سمیں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب کرنے والا شوٹر بہت ہی زیادہ شارب ہے کیونکہ اس کی ایک بھی گولی ویسٹ نہیں ہوئی ہے اور کہی کہی پر تو اس نے ایک گولی سے دو لوگوں کو گمارا ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو اربن لیجن فیبل لے مارا ہے یہ سنکر دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے کیول فیبل کی کہانیاں سنی ہے اور کیا وہ سچ میں ایکزٹ بھی کرتا ہے یا نہیں دونوں یا سوچتے ہیں کہ اگر فیبل سچ میں ایکزٹ کرتا ہے تو ہم اسے دھوٹ کر مارے گے جس کے بعد ہم خود اربن لیجن بن جائیں گے اب ان دونوں کا مشن فیبل کو دھون کر اسے ختم کرنے کا ہے تاکہ اسے مارنے کے بعد یہ دونوں خود جاپان کے سب سے بڑی کانٹریکٹ کلر بن سکے اس کے بعد ہم اسی گین کو دیکھتے ہیں جن کے پاس فیبل رہنے کے لیے آ رہا تھا فیبل کو آنے سے یہ لوگ تھوڑا پریشان تھے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ختمناک ہے اس کے بعد گین کا کیپٹن ایبی ہارا فیبل اور اس کی پارٹنر کو ایک اپارٹمنٹ میں شپٹ کرتا ہے رات میں فیبل اپنی پارٹنر کے ساتھ باہر کھوم رہا تھا کہ تبھی یہاں دو تھک زیادے جو انہیں پریشان کرنے لگتے ہیں فیبل کی باس نے اسے کسی بھی انسان کے سامنے اپنی فائٹنگ سکیلز کو دکھانے سے منع کیا تھا اسی لیے وہ چھپ چاپ ان سے پھٹ جاتا ہے تھرکز کو جانے کے بعد یا ایک لڑکی آتی ہے وہ لڑکی فیبل کی مدد کرتی ہے اور ٹھر وہ یہاں سے چلے جاتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیبل بھلے ہی ایک ہائیلی ٹرینڈ اسیسن ہے لیکن اس کی کچھ حرکتیں ایک بچے جیسی ہے جیسے کہ اگر کھانے کی کوئی چیز تھوڑی گرم ہے تو وہ اسے نہیں کھا پاتا اور جابان کی ایک ٹی وی شو کا کامیرین ہے جس کا نام جیکل ہے وہ فیبل کو بہت ہی فنی لگتا ہے اس لیے وہ اس کے شو کو ایک بچے کی طرح انجوائے کرتا ہے اگلے دن گینگ کا کیپٹن ای بی ہارا فیبل سے مل لے آتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ ایک خفیہ جگہ پر لے جاتا ہے یا وہ اسے ایک آدمی کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ آدمی ایک ایک سرسلر ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے غلط کام کیے ہیں ابھی ہارا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فیبل کسی بھی انسان کو چھ سکن میں مار سکتا ہے اس لیے آج میں تمہاری اس قابلیت کو دیکھنا چاہتا ہوں تم جاؤ اور اس سرسلر کو مار کر آؤ اب نہ چاہتے ہوئے بھی فیبل اس سرسلر سے لڑنے جاتا ہے اور وہ کے وقت تین ہی سکن میں اسے ادھمنا کر دیتا ہے یہ بھی ہارا رسلر کو جان سے مارنے کا آگر دیتا ہے لیکن فیبل ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایک سال تک ایک عام انسان کی طرح جینا ہے اور اس بیچ میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا یہ سن کر یہ بھی ہارا خود ہی اس رسلر کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک بار میں آتے ہیں یہ بھی ہارا یہاں اپنے ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام کوجیما ہے کوجیما اپنی گرل فرن کے مدر کیس کے الزام میں پچھلے آٹھ سالوں سے جیل میں ہے لیکن کل وہ جیل سے چھوٹنے والا ہے اور وہ میرے چھوٹے بھائی کی جیسا ہے اس کے بعد ہم کوجیما کو دیکھتے ہیں جو جیل سے چھوٹنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ایک بزنس پارٹنر سے مل لے آتا ہے وہ اپنے پارٹنر سے بہت غصہ ہے کیونکہ پچھلے آٹھ سالوں میں کبھی بھی وہ جیل میں اس سے مل لے رہی آیا اور نہ ہی اس نے اس کے حصے کا پیسہ اسے لوٹایا یہاں کوجیما کو پتا چلتا ہے کہ اس کا پارٹنر اب لڑکیوں کی تذکری کرتا ہے یا اسے ایک ایڈلٹ میکزین ملتی ہے جس کے اوپر اسی لڑکی کی فوٹو تھی جو اس رات فیبل کی مدد کر رہی تھی کوجیما اپنے پارٹنر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکی پہلے میرے ایڈلٹ میکزین کے لیے کام کرتی تھی لیکن اب وہ یہ کام پوری طرح سے چھوڑ چکی ہے میں کئی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں اسے واپس کام پر لانے کے لیے لیکن وہ کسی بھی شرط پر یہ کام دوبارہ نہیں کرنا جاتی دراصل اس لڑکی کا نام مساکی ہے جس کی فائنانشل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی اپنے ماں کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے اس نے ایڈلٹ میکزین کے لیے بھی کام کیا تھا کوجی ماں اپنے پارٹنر پر پہلے سے ہی غصہ تھا اس لئے وہ اسے مارتا ہے اور اس میکزین کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے ایک عام انسان کی طرح فیبل بھی اپنے لیے ایک جوب دھوڑ رہا تھا راستے میں اسے مساکی ملتی ہے دونوں ایک دوسری کو پہچان جاتے ہیں فیبل بتاتا ہے کہ میں ایک جوب دھوڑ رہا ہوں یہ سن کر مساکی اسے اپنے باس کے پاس لے آتی ہے باس کو فیبل ایک سیدھا سادھا آدمی لگتا ہے اس لئے وہ اسے اپنے یہاں ایک کوئیر کی جوب دیتا ہے اس کے بعد ہم کوجی ماں کو دیکھتے ہیں جو اپنے باس ابیہارا سے ملنے آتا ہے اب ابیہارا کوجی ماں کو اپنا بھائی مانتا تھا اس لئے وہ اسے اپنے گھر پر رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوجی ماں پھر سے کوئی کرائم کر کے جیل چلا جائے رات میں فیبل اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیبل جب چھوٹا تھا تو تب ہی اس کے ماں باپ جل بسے تھے اور اس کے باس نے ہی اسے بچپن سے پالا پوسا ہے باس نے اس کی پرورش بہت ہی اچھی طریقے سے کی ہے جس وجہ سے وہ اتنا زیادہ ہائیلی ٹرینڈ ہے اس نے اپنی ٹریننگ زیادہ تر جنگلوں میں کی ہے یہاں وہ کوجی ماں سے ملتا ہے گھر کے اندر آنے پر انہی ای بیہارہ زمین پر گرا ہوا دکھائی دیتا ہے دراصل اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا اس لئے دونوں اسے ترنپ ہی ہاسپٹل لے آتے ہیں خوش آنے پر ای بیہارہ کوجی ماں کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے خاص کر لڑکیوں کی تسکریٹو بلکل نہیں لیکن کوجی ماں اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم مساکی کو دیکھتے ہیں وہ جب اپنے گھر سے باہر آتی ہے تب یہاں اسے کوجی ماں دکھائی دیتا ہے جو اسی میکزین کو لے کر کھڑا تھا جس کے لئے مساکی نے کام کیا تھا وہ اسے واپس سے ایڈلٹ میکزین کیلئے کام کرنے کا آفر کرتا ہے لیکن مساکی یہ کرنے سے منع کرتی ہے وہ اسے یہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے لیکن کوجی ماں بہت تیرہا آدمی تھا وہ اسے دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے میرے لیے یہ کام دوبارہ سے نہیں کیا تو میں تمہارے آس پر اس میں سب ہی لوگوں کو تمہارے پرانے کام کے بارے میں بتا دوں گا یہاں سے جانے سے پہلے وہ اسے اپنا نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم دیار ہو جانا تو مجھے کال کرنا کوجی ماں کو جانے کے بعد مساکی اپسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کسی طرح سے اس نے اپنی پرانے زندگی کو بھلا کر اپنی نئے شروعات کی تھی لیکن اب اس کے سامنے ایک نئے مسیبت آ کر کھری ہو گئی دوسری طرف ہم ان دو کانٹریکٹ کلر کو دیکھتے ہیں جو فیبل کو تلاش کرتے کرتے اور شکہ سٹی پہنچ گئے ہیں ان دونوں کو یہاں سینگ نے بھلایا ہے سینگ ای بیہارا کے اپوزیشن گینگ کا لیفٹیننٹ ہے اور اس نے ان لوگوں کو یہاں کیوں بھلایا ہے یہ ہمیں آگے پتا چلے گا اس کے بعد ہم مساکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کوجی ماں اس کی ماں کی فوٹو بھیجتا ہے دراصل کوجی ماں کو پتا چل گیا ہے کہ مساکی اپنی ماں کے ساتھ کہا رہتی ہے ایک دن مساکی فیبل کو اپنے ساتھ دینر پر انوائٹ کرتی ہے دراصل مساکی اندر ہی اندر فیبل کو پسند کرتی ہے لیکن وہ یہ بات اس سے کہنے ہی پاتی مساکی اس سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتی ہے تو فیبل اسے ساری چیزیں بتاتا ہے مساکی کی باتوں سے اسے لگتا کہ شاید یہ پریشان ہے اسی لئے وہ اس سے اس کا کارل پوچھتا ہے لیکن مساکی اسے کوجی ماں کے بارے میں نہیں بتاتی کہ وہ اسے بریک میل کر رہا ہے کوجی ماں کی دھمکیوں سے وہ پریشان ہو گئی تھی اسی لئے نہ چاہ کر بھی وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر آتی ہے کوجی ماں اسے اس کی پرانی میکزین دکھا کر کہتا ہے کہ تم کسٹمرز کو کافی پسند آوگے جس کے بعد ہم دونوں مل کر خوب پیزہ بنائیں گے وہ مساکی کو ایک کانٹریک پیپر پر سگنیچر کرنے کے لئے کہتا ہے جس پر لکھا تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے کر رہی ہے تب ہی یہاں کوئی دوڑ بیل کو بجاتا ہے کوجی ماں دیکھنے جاتا ہے کہ باہر کون ہے جس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ کو جاتا ہے اگلے سین میں ہم ابیہارا کو دیکھتے ہیں جو کھبرایاں ہوا فیبل کے گھر اس سے مل لے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کافی دیل سے کوجی ماں کو کال کر رہا ہوں لیکن وہ کال نہیں پک کر رہا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی نے اسے کڈناپ کیا ہے ابیہارا یہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ میرے رائیول گینگسٹر سینگ نے ٹوکیو سے کچھ شاپ شوٹرز کو بلایا ہے پہلے تو فیبل اس کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن اس کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر وہ تیار ہو جاتا ہے وہ ابیہارا کی کار لے کر کوجی ماں کی گھر آتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی ایمیجینیشن سے اس پوری کرائم سین کو سمجھتا ہے کاجی ماں کی گھر پر اسے مساکی کی میکزین اور وہ کینٹرٹ پیپر بھی ملتا ہے یہ سارے چیزیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوجی ماں کے ساتھ ساتھ مساکی کو بھی کڈناپ کیا گیا ہے وہ ابیہارا کو کال کرتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے ساتھ ہی وہ اس سے سینگ کا ٹھیکانہ بھی پوچھتا ہے جو شہر سے تھوڑا دور ہوتا ہے دوسری طرف ہم سام کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوجی ماں کو ٹارچر کرتا ہے دراصل جیل سے چھوٹنے کے بعد کوجی ماں نے اپنے جس پارٹنر کو مارا تھا وہ آدمی سام کے لیے کام کرتا تھا سام کو لگتا ہے کوجی ماں نے اس کے آدمی کو ابیہارا کے کہنے پر مارا تھا دوسری طرف فیبل ان کیڈنیپ ہوئے تو لوگوں کو چھوڑانے کے پلان بناتا ہے اور جب یہ بات اس کی پارٹنر کو پتا چلتی ہے تب وہ اسے اپنے باس کی بات یاد دلاتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے فیبل اسے بتاتا ہے کہ کوجی ماں کے ساتھ ساتھ مساکی بھی کیڈنیپ ہوئی ہے اور جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں تب سے مساکی نے میری بہت ہیلپ کی ہے اور وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے یہ سننے کے بعد وہ بھی فیبل کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہ مشن فیبل کیلئے بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ اس مشن کو پورا کرتے سمیں اسے کسی کی بھی جان نہیں لینے ہیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے دونوں ایک خاص طرح کی بولٹ بناتے ہیں تاکہ اسے لڑنے کے بعد انسان کو صرف درد ہو اور وہ مرے نہیں کافی محنت کرنے کے بعد یہ ان بولٹس کو بنا لیتے ہیں ادھر ہم فیبل کے باس کو دیکھتے ہیں جسے سب کچھ پتا چل گیا ہے وہ اے بیہارہ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں آتا ہے بہت سو سے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے فیبل کو رازی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر اس مشن میں اس نے کسی کی بھی جان لے تو میں اسے مار دوں گا دوسری طرف فیبل اپنی پارٹنر کے ساتھ سینگ کی ٹکانے پر پہنچ جاتا ہے وہ اپنی پارٹنر کو باہر ہی رکتا ہے اور خود اکیلہ اندر جاتا ہے سینگ کا ایک آدمی ایک کمرے میں مساکی کے ساتھ زبرجستی کر رہا تھا کہ تب ہی یہاں فیبل آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اب کیونکہ فیبل نے نکاب پہن رکھا تھا اس لئے مساکی اسے پہچان نہیں پاتی ٹوکیو سے آئے وہ شارپ شوٹر بہت ہی ایکسیڈنٹ تھے کیونکہ آج ان کا سامنا اربن لیجن فیبل سے ہونے والا تھا فیبل مساکی کو ایک سیف جگہ پر رکھنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد وہ کوجما کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے گینگسٹر نے کوجما کو گوڈاؤن کے بیچ میں ایک کسی سے بانت کر رکھا تھا تاکہ فیبل جیسے ہی یہاں آئے تو وہ اسے مار دے لیکن فیبل ان کی سوچ سے کہی زیادہ سمارٹ ہے وہ یہاں آتا ہے اور سینگ کے آدمیوں کو ایک ایک کر کے مارنے کے بعد کوجما کو بچا لیتا ہے وہ کوجما کو اسی جگہ پر چھپاتا ہے جہاں اس نے مساکی کو چھپایا تھا لیکن کوجما کی بے وکوفی کی وجہ سے گینگسٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے جس کے بعد ان گینگسٹر اور فیبل کے بیچ ایک لمبی فائٹ شروع ہو جاتی ہے فائٹ کے دوران فیبل کوجما کو بھی پٹتا ہے کیونکہ وہ اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے فیبل کی مشکلیں بڑھ رہی تھی ٹوکیو سے آیا ایک شوٹر مساکی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا اور دوسرا فیبل سے لڑنے اس کے پاس جاتا ہے ان دونوں کی بیچ فائرنگ ہوتی ہے جس کے بعد دونوں کی بندوق اچانک سے ایک دوسرے سے بدل جاتی ہے اور لاسٹ میں دونوں ایک دوسرے کو شوٹ کر دیتے ہیں شوٹر کے پاس فیبل کی بندوق تھی جس میں نکلی بولٹس تھی اس لیے فیبل کو کچھ پی نہیں ہوتا اور فیبل نے اس شوٹر کو اس کے بندوق سے اسے ایسا مانا تھا کہ گولی اسے چھوکر نکل گئے تھی جس وجہ سے وہ بھی زندہ بچ جاتا ہے دوسرے طرف فیبل کی پارٹنر مساکی کو اس دوسرے شوٹر سے بچاتی ہے سام کے سارے آدمیوں کو مارنے کے بعد فیبل دونوں کو بچا کر یہاں سے لے جاتا وہ ابیہارہ کی ایک آدمی کے ساتھ مساکی کو اس کے گھر پر ٹراب کرواتا ہے اور کوجیما کو لے کر وہ خود ابیہارہ کے پاس آتا ہے ابیہارہ کو اب کوجیما کی سچائی پتہ جل جاتی ہے وہ اس سے کافی ناراض ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم کبھی لڑکیوں کی تسکری جیسا گھڑیا کام مت کرنا لیکن تم نے میری بات نہیں مانے کوجیما اس کے سامنے کافی گل گلاتا ہے اور مافی مانتا ہے لیکن ابیہارہ جانتا ہے کہ کوجیما کبھی بھی نہیں سدھرے گا اسی لئے وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے وہ فیبل سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے کوجیما کو مار کر سہی کیا یہ سن کر فیبل کہتا ہے کہ آپ کوجیما کو مجھ سے اچھا جانتے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ وہ کبھی نہیں سدھرتا تو آپ نے شاید اچھا ہی کیا اگلے دن مساکی فیبل سے ملنے اس کے گھر آتی ہے یہاں وہ چکچابوں سے دیکھتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے پتا ہو کہ فیبل نے ہی اسے بچایا ہے لیکن فیبل اسے اپنی سچائی نہیں بتاتا وہ آج بھی اپنی ایڈنٹیٹی لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے فیبل کے باس کو ٹوکیو سے آئے ان شارپ شوٹر کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لئے وہ سینگ کی ٹھکانے پر جا کر ان دونوں کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے تو وہ فیبل کا پیچھا کریں گے باس کو اس بات سے خوشی ہے کہ اتنے بڑی مشن کی دوران فیبل نے کسی کی بھی جان نہیں رہے لازٹ میں ہم فیبل کو دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی ایک نارمل انسان کی طرح جینے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے